اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ اہلے ستم کچھ اہلے جشم میں خانے گرانے آئے تھے دہلیس کو چوم کر چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر تو بھاری ہیں زخموں سے جسم گلزار ہوا تم اپنے شکستات تیر گنو خود اہلے ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نہاری ہے جنابِ صد میرے معزز اسادزہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم آج کی میری تقریر کا عنوان ہے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے جنابِ والا یہ جملہ قائد کا ہے لیکن حقیقت وقت کی ہے اس کے بغیر نہ تو پاکستان کا نام اور نہ ہی اس کا نقشہ مکمل ہے ارے یوں تو بھارت میں بہت سے مسلم اکسریتی علاقے ہیں لیکن کشمیر کا مسئلہ کچھ مختلف یوں ہے کہ ایک قدرتی طور پر پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کے ساتھ متصل ہے پاکستان کے بیشتر دریاء کشمیر سے نکلتے ہیں یوں تو پاکستان کی رگو میں دوڑتا لہو کشمیر سے آتا ہے دوسری طرف کشمیر پاکستان کیلئے اتنا ہی اہم ہے ایک تو مذہبی رشتہ اور ایک ہندوستان جیسے پڑوسی کی موجودگی میں اس کے تحفظ کی زمانت اسی میں ہے کہ پاکستان کا حصہ بنے قدرت کا کرشمہ ہے یہ میرا کشمیر کہ قدرت کا کرشمہ ہے یہ میرا کشمیر آؤ دوزخ میں ڈوبی ہوئی جنت دیکھو میرے مدرس بھارت گزشتہ 73 سال سے جو مظالم کشمیریوں پر دھارا ہے اس پر پاکستانی عوام ہمیشہ دکھ کا شکار ہوتی ہے اور غم غصے کا اظہار بھی کرتی ہے کشمیریوں کو بھارت کا حصہ کہنے والوں نے کبھی کشمیروں کے دکھ پر دکھ کا اظہار نہیں کیا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو دہشت گردی قرار دینے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی ہر انسان کی طرح آزادی کشمیریوں کا بھی حق ہے جنابے والا پاکستان اور پاکستانیوں کا یہ مطالبہ انتہائی مندقی اور جائز ہے کہ وہ مسلمان کشمیری بھائیوں کے حق کے لیے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں جن کے دل مسلمان ہونے کے ناتے ایک ساتھ دھڑکتے ہیں بین الاقوامی برادری کو اس سلسلے میں پاکستان اور کشمیر کے مطالبات ماننے کے لیے بھارت کو مجبور کرنا ہوگا ہر گل کی جبی پرشکن ہے ہر گل کی جبی پرشکن ہے کشمیر لٹا ہوا چمن ہے ہوتوں پہ روکے ہوئے ہیں شولے آنکھوں میں جمی ہوئی ہے چبھن جنابے والا کشمیر کے بغیر پاکستان ناممکن ہے کشمیر میں اسی فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے لیکن پھر بھی اس پر ہندو سامرہ حکومت کر رہا ہے مسلمان زلط اور اسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں سب سے پہلے اس پر مسلمانوں نے کئی سال حکومت کی اس کے بعد سکھونے اور پھرن انگریزوں نے انگریزوں کو جب رقم کی ضرورت تھی تو انہوں نے پورا ریاست کشمیر اٹھارہ سو چالیس میں پہ چتر لاکھ روپے کے عوض ناکس گلاب سنگھ کو فروخت کر دیا گویا ہر شہری کی قیمت سات روپے مقرر کر دی گئی تاریخ انسانیت میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی قوم کو چند سکھوں کے عوض بیچ دیا گیا اس کے بعد دوگر راج کا ستم ناک دور شروع ہوا اس میں مسلمانوں کا جینہ دشوار ہو گیا ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی جنابے والا کشمیر شاہندان کی سرزمین مغلدین کا مرکز حضرت بل کے حوالے سے سرکار و دولم کے موہ مبارک کا نور اے مرکز لاکھوں شہدہ کے مقدس خون سے کھلنے والے گلدستوں کی بارد جاویدہ ہیں کہ آج اگر چاہیجے نے تنظیر یہ وادی یہ کشمیر بھارتی سامراج کیا تو پامال ہے یہاں کلال ازار اپنی سرکی کھو کر شہیدوں کے لہو کی سرکی حاصل کر رہے ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ اب تو شہیدوں کے لہو کی سرکی سے زمین تو کیا آسمان بھی شفق رنگ نظر آتا ہے بے شوان مظروموں کی آہیں اور سسکیاں ارش الہی کا تواف کر رہی ہیں ہر فرد پریشان بے چین و دل شکستہ ہر فرد پریشان بے چین و دل شکستہ کوئی مرہم انہیں لگائے کہ کشمیر چل رہا ہے دن میں بھی اندھیرہ خورشید بے نور کہ دن میں بھی اندھیرہ خورشید بے نور کوئی شما بن کر آئے کہ کشمیر چل رہا ہے آئے ہم سب پاکستانی اپنا فرض ادا کریں آلوی زمیر کو جھوڑے اور جنرل اسملی کے نمائندوں کے سامنے بھارت کے اس مکرو چہرے کو بے نکاب کر دیں اور ہم سب پاکستانی محمود غزنوی بن کر بھارتی سمنات کے بودھ کو پاش پاش کر دیں چلو کشمیر چلتے ہیں جہاں پر برف گرتی ہے جہاں پتھر کے نیچے پھول کھلتے ہیں جہاں چشمیں اُبلتے ہیں جہاں بارش برستی ہے برستی بارشوں میں بھی جہاں کوسار جلتے ہیں چلو کشمیر چلتے ہیں چلو کشمیر چلتے ہیں اس سے آزاد کرتے ہیں چلو کشمیر چلتے ہیں چلو کشمیر چلتے ہیں